بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہم ہرگز اپنی پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یہ سورہ جن کی آیات کا ترجمہ ہیں پھر سورہ ایکاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت پیجی تاکہ وہ قرآن کو غور سے سنیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ اس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ جب کرت مکمل ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو تنبیہ کرنے لگے اور کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتھاری گئی ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے رائے حق دکھاتی ہے اور صرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس شخص کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ نتیجتاں وہ اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا جو شخص اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہیں مانے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں آجز نہ کر سکے گا اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا ایسے لوگ واضح گمراہی میں ہیں جنوں کے قرآن سننے کی خبر دینے کا مقصد عرب اور قریش کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم سے تو جن بہتر ہیں جو سنتے ہی ایمان لے آئے اور تم ابھی تک سستی اور غفلت کا شکار ہو جن نہ صرف ایمان لائے بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کرنے لگے جبکہ مشرقین جن کی زبان میں قرآن اترا تقصیب اور استعظہ میں لگے رہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ موجزہ کلام ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بلا شباہ اس کتاب کو لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے غرص جنوں اور انسانوں کے موقف میں زمین آسمان کا فرق تھا جنوں والی رات حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کا نمائندہ میرے پاس آیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا پھر میں نے ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی یہ جزیرہ کے جن تھے کہا گیا ہے کہ سات جن نصیبین سے تعلق رکھتے تھے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو ہم آگے پڑھتے ہیں تائف شوال دس نبوی سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں دس دن ٹھہرے اس دوران نصیبین یعنی ترکی سے آنے والے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے یہ واقعہ جس مقام پر پیش آیا وہ الزیمہ یا السیل القبیر تھا یہ جن حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کتب سماوی پر ایمان رکھتے تھے اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تو اس کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے مفسرین کا زیادہ تر اتفاق اس بات پر ہے کہ جنوں کا یہ ففت نصیبین سے تعلق رکھتا تھا اور وہیں سایا تھا اور اس موقع پر سورہ جن نازل نہیں ہوئی بلکہ سورہ احکاف کی مذکورہ بالہ آہیات جن کا ترجمہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ انہی کا ہی نزول ہوا تھا تاہم اس سے پہلے نبوت کی ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے اکاز تشریف لے جا رہے تھے راستے میں اپنی چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی اس دوران جنہوں کی ایک جماعت ماہ سے گزری جو مشرقین اور منکرین رسالت تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کی دلافت بغور سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی تھی نصیبین یہ جزیرہ دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ ہے اور یہ تاریخی شہر جنوبی ترکی میں شامی سرحدوں پر واقع ہے اس کے بالمقابل سرحد پار شام کا شہر القامشلی ہے شمالی عراق کے شہر موسل اور نصیبین کا درمیانی فاصلہ تقریباً اڑھائی سو کلومیٹر ہے ماضی میں موسل سے شام جانے والے کافلے نصیبین سے گزرتے تھے موجب البلدان کے مطابق نصیبین اور اس کے نوائی بستیوں میں چالیس ہزار باغات تھے شہنشاہ فارس نوشیروان ساسانی نے جب اس کا محاصرہ کیا تو شہر فتح نہیں ہو رہا تھا اس نے تیرانشاہ سے بڑی تعداد میں بچھو منگوائے اور انہیں چیشے کی بوتوں میں بھر بھر کے اور رادہ یعنی منجلی کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے شہر میں پھینکا تو اہل شہر ان بوتل بموں کی تاب نہ لاسکے اور شہر فتح ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہد عثمانی میں شام کے گورنر تھے جب آمل نصیبین نے شکایت کی کہ اہل شہر بچھو کی قصرت سے مصیبت میں گرفتار ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضب حکم بچھو مارنے کا معافضہ مقرر کر دیا گیا تو لوگ بچھو کے در پہ ہو گئے حتیٰ کہ ان موزیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئے شکریہ 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 شکریہ